کسان بھائیو فیلال پنیت بھائی کے دکان کے اوپروں جو کہ ہریانہ کے ہسار میں پڑھتی ہے یہاں پر انہوں نے دہان کی ساری ورائیٹیاں لگا رکھے ہیں تو ایک ایک ورائیٹی کا ان سے ریٹ پوچھیں گے ان کے بارے میں جان کرے لیں گے تو پنیت بھائی آپ کا سواگت ہے ڈیر کسان پرشکل سب سے پہلے تو جو کسان بھائی ہمارے ساتھ میں نئے جڑے ہیں ان کو اپنی دکان کا ایڈرس بتا دیجئے ایک بار شوپ نمبر نو سنتنام دیو درنشالہ سریسہ روڈ ہسار اڈھیانہ میں شوپ ہے ہسار میں یہاں پر سرکاری اسپتال کے پاس میں ان کے دکان پڑھتی ہے تو ان کے پاس میں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا دان کی ساری ورائیٹیاں جیسے کی پی بی پندرہ جیرو نو ہے پی بی یہ گیارہ ایکیس ہے اٹھارہ سو سنتالیس ہے اٹھارہ سو سانسی ہے چودہ جیرو ایک ہے سوڑہ بان میں ہے سترہ اٹھارہ ہے ساری ورائیٹیاں انہوں نے لگا رکھے ہیں ایلگ الگ کمپنیوں کے آپ کو ورائیٹیاں مل جائیں گی تو پنیت بھائی اس ایک ایک ورائیٹی کا ریٹ بتائیے سٹارٹ کری یہاں سے جو آپ نے بائر کی سٹارٹنگ میں اریز لگا رکھی ہے کون کون سی ورائیٹی آئی ہے میرے پاس دان کی ہائیبریڈ میں ساری ورائیٹیاں ہیں جس میں بائر کی اکسٹھ ماتیس بائر کی شیفٹ گولڈ آرائیز پائنیر کی اٹھائیس پی سٹارٹ اٹھائیس پی کٹیس شکتی و دککی باس بھتی مچھل ساری ورائیٹیاں ہیں پندرہ سو نو گیارہ اٹھارہ سمتہالی اٹھارہ چیسی چودہ سو ایک سولہ وارہ میں اٹھارہ اور سترہ اٹھا ہری ارکا ڈبے والا بھی سارا ہے جی چودہ سو ایک گیارہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھائیٹی رہے ہیں تین کلو پر ایکر بڑھتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریٹ کی تو ریٹ کا آپ جو بائر کی دو ورائیٹیا لگا رکھی ہیں جس میں ایریز کی یہاں پر آپ نے ایک سٹھ اٹھائیس گولڈ آرائیٹی لگا رکھی ہے اور شیفٹ گولڈ ہے کیا ریٹ دونوں کا ان کا ساڑی آر سو سے نو سو روپے تک ریٹ ہے جی تین کلو آپ کو ساڑی آر سو سے نو سو روپے تک ریٹ ہے فکس ریٹ آپ کو پوچھنا سکرین کے اوپر نمبر ہے ان کے پاس میں وٹس اپ کریں کونٹیکٹ کریں آپ کو فکس ریٹ بتا دیں گے کمپنیوں کی بھی ایز کی اوپر پریسر رہتا ہے تو فکس ریٹ بتانے میں تھوڑی سی دکت آتی ہے اس کے بعد میں آپ نے پائنیئر کے لگا رکھی ہیں دو ورائیٹیاں کیا ریٹ جی اجار سے لے کر تیرہ سوڑی ریٹ تھلی تک کا ریٹ ہے اس کا دو ورائیٹیاں ان کے پاس میں پائنیئر کی اٹھائیس پی سٹھ سٹھ اور ستائیس بھی اکتیس دو ورائیٹیاں ہیں ٹھیک ہے آگے ہم بات کریں گے پی بی یہاں پر شکتی وردک کی پی بی پندرہ جیرو نو ہے گیارہ سو ایکیس ہے اٹھارہ سو سنتاریس ہے اٹھارہ سو چھاسی ہے تو پندرہ جیرو نو کا کیا ریٹ ہے ان کا ریٹ جی سبھی شکتی وردک کی ورائیٹی ہے ان کا ریٹ ساڑھے سیسو سٹارٹ ہو جاتا ہے نو سو روپے تھلی تک کا ریٹ چار کلو کا چار کلو کا سکتے وردک کی ورائیٹیہ ان کا ٹھیک ہے کتنے کلو گرام کی پیکٹ بتائے چار کلو کی تہلی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سکتی وردک کا انہوں نے آپ کو ریٹ بتایا آگے کون سی ورائیٹیہ ہیں جی بارت سیڈ کا ہے جی تی ٹیڈ بھی ہے ویداؤ تی ٹیڈ بھی ہے تی ٹی ٹیڈ میں ساری ورائیٹیاں ٹھیک ہے اس کا ریٹ پان صور روپے تھلی ہے جی چار کلو چیار کلوگہ 500 روپے تھیلی ہے جائے بارت کمپنی سیڈز کمپنی کا یہاں پر ان کے پاس میں پی بی ہنڈہ جیرو نو ہے سترہ اٹھارہ ہے سوہ باڈ میں ہیں گیارہ اٹکیس ہے تو یہ ان کے پاس میں جائے بارت کمپنی کی ورائٹیا ہے اگلی دو ورائٹیا کونسی کمپنی کی ہے یہ کچھ سیڈی کی ہے جی چودہ سو ایک اور یہ نئی ورائٹی آئی ہے جائے بارت کی اٹھارہ سنتالیس اور اٹھارہ پیچاسی جائے بارتکی یہاں پر 1847 ہے نئی ورائیٹی ہے لیٹسٹ ورائیٹیوں میں ہے تو اس کے بعد میں جو آپ نے یہاں پر ڈبے وڑا بیز رکھ رکھا ہے کونسی کمپنی ہوگا یہ یہ ہریئر کا ہے جی تین کلو پیکٹ میں سائٹو جائم ٹیٹیڈ ہے جی ٹیٹیڈ بیز ہے تین کلو کی تھلی ہے ڈبا ہے یہ 783 کلو گرام کی پیکنگ ہے چیاروں ورائیٹیوں کا سیم ریٹ ہے ساری ورائیٹی اٹھارا پیکٹہ سی کیا رہا ہے کہ اس چودہ سو ایک سب کا ڈیٹے ایک ہے دبے میں باقی کپ تھیلی میں بھی آتا ہے جیسے یہ ہے یہ سستہ ہوتا ہے یہ سستہ اس میں اور اس میں main difference کی جیس کا ہے یہ تیٹیڈ ہے جی یہ ویڈاو تیٹیڈ ہے اس میں سائٹو جائم لگی ہو یہ ہے اور بھی آتی ہے اس کی ورائیٹی اس میں دوسرے دوائی لگی ہوئی ہے اس میں سائٹو جائم تیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیفرنس ہے تو یہ جو ورائٹیاں ہیں جو اسار کے آس پاس کے کسان ہیں یا پھر جو شرسہ فتیاباد اس سائیڈ کی پنجاب سے لگتی ہوئی جو بیلٹ ہے اس سائیڈ دھان کا ایریا زیادہ ہے تو جو دور کے کسان ہے تھوڑے سے وہ اسار نہیں آسکتے تھوڑے زیادہ دور پڑتی ہے تو کیسے بیجمگوائی آپ سے کوریر سے ہو سکتا ہے جیو کوریر ہے ساٹھ روی کلو چارجز ہے جو نہیں آسکتا اس کا ہم آن لائن ڈیلیوری کرتے ہیں باقی میرے بعد ساری ورائٹیا ہے عیدو vnr 22 بائیس ہے جے کے بیس بیس ہی ہے یہ بھی عیدو ورائٹیا ہے نام سے بھی گرہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوریر کے دوارہ فیسلیٹی دے سکتے ہو کسانوں گھر بیٹھے بیج مویا کروا سکتے ہو دیئے کہ اسکرین کے اوپر جو نمبر ہے اس کے اوپر آپ کو ورائٹی آپ کو چاہیے ورائٹی کا نام لکھنا ہے آپ کو ایڈرس دینا ہے آپ کا نام پتا دینا ہے تو آپ کو گھر بیٹھے ان ورائٹیوں کا بیج مل سکتا ہے آپ نے کسانوں گے تنی اہم جانکاری دی آپ کا بہت بہت دھنے والا